رازنید کا چکر وہاں پہنچ گیا ہے کہ ہر دل آج جاتی جڑنا کی بات کر رہا ہے مجھے یاد ہے لوگ سوہ میں دچھر بھارت کے سماجوادی پارٹی آدھنی لالو پرساد یادب جی شرد یادب جی اور بہت سارے نیتا خاص کا دچھر بھارت کے اس بات کی مانگ اٹھاتے رہے ہیں لوگ سوہ میں کی جاتی جڑنا ہو اور آج پرسطیاں ایسی بن گئی ہیں کہ ہر دل جاتی جڑنا کرانا چاہتا ہے اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھ لیجیے گا آپ بھارتی جنتہ پارٹی بھی اسی راستے پہ چلے گی یہ بات میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں آج سے لگوگ ایک سال پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ دن آئے گا جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی سویکار کرے گی اور جاتی جڑنا کے لیے نمسکار دوستو دوستو جس دیس کے بھیتر راجنیتک ستہ کے سامنے اس دیس کے قانون یا پھر نیم قائدے بھی ڈھیلے پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں اس دیس کے بھیتر راجنیتک کی لگام جس جنتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہوگی جرہ آپ کلپنا کر کے دیکھ لیجئے کہ یعنی وہ اپنی طاقت کو دکھانے پر اتر جائے تو ایک دو نہیں بلکہ یہ کہہ کہ سیکرو بلڈوزر بھی اس کے سامنے پشت پر جائے گی بلڈوزر کی طاقت ایک گھر ایک مکان کو گرانے کی ہو سکتی ہے لیکن دیس کی جنتہ کی طاقت تو اس پوری راجنیتی کو ہی پلٹ دینے کی ہوتی ہے جس راجنیتی کے اوپر سوار ہو کر کوئی اپنی راجنیتی کو سادھنے کے لیے الگ الگ اوزار الگ الگ ہتھیاروں کا پریوک کرتا ہو استعمال کرتا ہو یہ ہتھیار کونسٹیچوسنل ہے سمبیدھانک ہے یا پھر نہیں ہے سمبیدھان کے یہی سارے سوال موجودہ سمیمے سب سے بڑا اس دیس میں ہو گیا ہے اور دھیان دیجی آپ جنوری دوہزار چوبیس تک اس بارت دیس کے بیتر کسی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ پردھان منتری نیندر موڈی یادی ایوڈیا کے راستے دوہزار چوبیس میں چناؤں بھی نکلے ہیں تو پھر وہ پھر پراست ہو پائیں گے اور ساری کہانی بیتے چار مہنے میں بدل گئی کیا ایسی پرستیتی اتر پردیس کے بیتر جس رازنیتی پریوک سالہ کو آر ایس ایس نے کھڑا کیا تھا اور چہرے کے طور پر یوگی عدتنات کو سامنے رکھا اب جس ترج پر جس انداز میں اس بھارت دیس کے بیتر جوڑ سور کے ساتھ جاتی سمی کرن کاس سینسس یا پھر رازنیتی کے بول منتر میں جاتی ہی سما گئی ہے اور لگاتار اس دیس کے بیتر سوال جاتی جنگنہ کا سینسس کے ساتھ ساتھ آر اکچھان اور سمبیدھان کا ہونے لگا ہے تو اس کے بیتر اس کے پورے پریوک سالہ کے بیتر اس کا کوئی انس کبھی بھی آر ایس ایس نے ڈالا نہیں یا یوگی عدتنات خود جاتی کی حساب سے اس رازنیتی کے بیتر پھٹ بیٹھتے نہیں پردھان منتر نیندر موڈی تو چار سا پار کا نعرہ دوہ جار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں لگاتے لگاتے اس بھارت دیس کے تمام سنسٹھانوں کے آسرے یا پھر کہے کہ چناؤں آیوک کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہیں یہ جیت حاصل تو نہیں کر لے گئے کیونکہ یہ سوال لگاتار بھارت دیس کے بیتر بھی پکشی نہیں بلکہ یہ کہے کہ تمام سنسٹھان جو اس بھارت دیس کے بیتر میں ہیں جیزل پلور کے طور پر جو کام کرتے ہیں وہ بھی ان سارے سوالوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن آج ذکر پردھان منتر نیندر موڈی کا نہیں ہے بلکہ آج ذکر اس پریوگ سالہ کا نہیں ہے بلکہ جو آئیوڈیا سے نکلے اور دوہجار چوبیس کے لوگ سوال چناؤں میں دھوست ہو گیا آج تو بات اتر پردیس کا ہے خاص طور پر یوگی عدتنات کا ہے خاص طور پر دیکھا جائے تو آر ایس ایس کے اس رازنیتک پریوگ سالہ کا ہے جو ڈھےڈہاتے ہوئے کہاں گھرے گی سائد اس بات کا احساس بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی نہیں ہے یوں کہیں نردمودی اور امیتسا کو بھی نہیں ہے کیونکہ اندرونی طور پر آج جی کے جلے در جلے اگر سمجھتے چلے جائیے گا اور وہاں پر جس سنکھیاں میں بوٹروں کی سنکھیاں قریب قریب لگاتار یہ کہلے کہ جس جاتی سمی کرن اور جاتی جنگرنہ کا سنسس اور ارکچن سے اٹھتے ہوئے سمبیدھان کے سوالوں کو اپنے مددوں کے ساتھ دھرے دھرے جور رہی ہے یہ سائد خطرے کی گھنٹی لکھناؤں کی میں بجنے لگے اسی لئے اب یہ سارے سوال باؤنا پر گیا ہے کہ یہ آخر یوگی عدیتنات اس بھارت دیس کے بھی تر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کیڈر میں سب سے مزگوط بیکتی کے طور پر سب سے مزگوط مکھمنتری کے طور پر لیکن دوسری طرف اپنے ہی راجے میں سب سے کمجور وہ ہو چلے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے راجنیتی زمین یدی دلی سے تیہ ہوتے ہیں اور راہ دلی اس بات کو مان کر کے چل بیٹھی ہے کہ اب کانس سینسس سے جاتی ہے سمی کرنوں سے ہٹ کر جو کوئی دوسرا راستہ تلاسے گا اس دوسری راستے اپنانے کی استطیم نہیں ہے تو یہ سمی کرن کے بھی تر یوگی عدیتنات فٹ کیسے بیٹھیں گی اتر پردیس کے بھی تر بھگوہ وستر پہنے یوگی عدیتنات جن کی پہچان جاتی کے حساب سے راجپود جاتی کے ساتھ جوری ہوئے یہ سارے سوال اس سے پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا یہ سوال کوئی کرتا نہیں تھا لیکن جب سے اس بھارت دیس کے بھی تر پردان منطری نیندر موڈی نے خود کو او بی سی کہا تب یہ سوال دھرے دھرے برا ہو گیا کیا اس بھارت دیس کے بھی تر ہر نیتا ہر مکھ منطری ہر آنے والے ہر پردان منطری کی اب جاتی دیکھنا ضروری ہوگا آخر نیتا منطری ہی نہیں بلکہ یہ کہہ اس بھارت دیس کے بھی تر میں آر ایس ایس اور اس سے جورے ہوئے تمام سوہنگ سیبک بھی اس چھیتر کے بھی تر بڑے پرچارک کے طور پر کمان سنبھالیں گے ان کی بھی جاتی اس دور میں دیکھی جانے لگے اور الگ الگ اس دور میں آر ایس ایس کے اگوائی میں جن کے ہاتھ میں اگوائی کرنے کی طاقت ہے وہ ابھی وہ بھی سی کا ہونا چاہیے یہ سندیس دلی سے ہی نکلا تو دو سندیس کافی چتانے والی ہے پہلا سندیس تو یہ ہوتا ہے کہ جاتی سمی کرن اس دور میں بھارت دیس کی راجنیتی کا ایک ایسا ادھار بھت استم بن چکا ہے جس سے ہٹ کر کے کوئی بھی راجنیتک پارٹی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے اور یہ سوچ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر بھی نہیں ہے اور اس بات کی زانکاری ہر کسی کو ہے اس دور میں دیکھ لیجی راجنیت کا چکر وہاں پہنچ گیا ہے کہ ہر دل آج جاتی جڑنا کی بات کر رہا ہے مجھے یاد ہے لوگ سوہ میں دچھر بھارت کے سماج وادی پارٹی آدھرنی لالو پرسائد یادب جی شرد یادب جی اور بہت سارے نیتہ خاص کا دچھر بھارت کے اس بات کی مانگ اٹھاتے رہے ہیں لوگ سوہ میں کی جاتی جڑنا ہو اور آج پرسائدیاں ایسی بن گئی ہیں کہ ہر دل جاتی جڑنا کرانا چاہتا ہے اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دیکھ لیجیے گا آپ بھارتی جنتہ پارٹی بھی اسی راستے پہ چلے گی یہ بات میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں آج سے لگوگ ایک سال پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ دن آئے گا جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی سویکار کرے گی اور جاتی جڑنا کے لیے اب یہ کوئی کوڑی کلپ نہیں ہے کہ یہ اکھلیس یادب یہ کہنے لگ جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی جاتی جنگرنا کرانے پریں گے اور اس کے بھیدر کا سندیس بہت ساپ ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اب آنے والے سمیہ میں ہندوت یا پھر کہے آیودھیا کا راگ چھوڑنا پڑے گا یا پھر یہ کہے کہ جس طرح پر آیودھیا بنارس اور فٹ متھرہ کا جکر ہوتا ہے اور متھرہ خود راجے کے مکمندری یوگی ایدتنات وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہیں یہ سگوگہات وہاں شروع ہو جاتی ہے کہ آنے والے سمیہ میں اتر پردیس کی راجنیتی میں کہیں متھرہ اُبھر کر کے تو نہیں آئے گا اور متھرہ کوئی مدے کے طور پر دوہجار ستائیس کے چناؤ کو پروابط تو نہیں کرے گا لیکن یہ سارے سوال انسلجہ نہیں ہیں بلکہ یہ کہہ کہ برطمان سمیہ کی راجنیتی کے بیطر جس طریقے سے ایک طرف اخلیس یادہ سوالیوادی پارٹی کے مکیہ اور دوسرے طرف راہول گانڈی کانگریس کے نیتر راہول گانڈی راستیہ چھبی کو اوڑھے ہوئے پردھان منطری نہیندر موڈی کے سامنے کھرے ہیں اور پردھان منطری نہیندر موڈی راستیہ چھبی لیے ہوئے اتر پردیس کی راجنیتی کو کتنا پربھاویت کر سکتے ہیں اس دور میں یا پھر کر چکے ہیں اگر اس کے سارے پنوں کو پڑھیں گے تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ دراصل دوہجار سترہ کے چناؤ کے بیطر اتر پردیس میں نہ تو کوئی چیہرہ تھا بارٹینٹر پارٹی کے سامنے نہ ہی کوئی ایسا مول منطر تھا جس میں ایوڈیہ کا جکر ہو خود پردھان منطری بننے کے بعد بھی نہیندر موڈی بھی ایوڈیہ کا رکھ دوہجار سترہ تک نہیں کیا تھا وہ تو دوہجار انیس کی پرستیتی کے بعد سے استیتی اصل میں سامنے آگئی لیکن دراصل اس دور میں اگر آپ دھیان دیجئے گا تو نہ ہی ہندوطل کا جکر ہے نہ ہی اس دور میں ایوڈیہ کا جکر ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے کسی بھاگوا دھاری کا جکر ہے ڈیولپمنٹ کا جکر ہے اور ایک لحاظ سے کہے تو اتر پردیس کی جو راجنیتک پرستیتیوں سے ہٹ کر کے وہاں کے عام لوگ کی جو مالی استیتی ہے اس کے بھیتر ایک امید اور آج پردھان منطری نہیندر موڈی کو لے کر کے اتر پردیس کے بھیتر دوہجار سترہ کے چناؤں کے بھیتر جاگنے لگی تھی اور اس سمیہ میں چونکہ اکھلیس یادو راجے کے مکہ منطری تھے اور انٹی انکمبنسی یعنی ستہ بیرودی ہوا دوہجار سترہ کے بھیتران سوا چناؤں میں اتر پردیس کے بھیتر بہت چلی تھی اور اس ہوا نے ایسا رکھ دکھایا کہ دوہجار سترہ کے بھیتر بینا کسی چہرے کے بینا کسی ہندوتو کے راگ کے اور نہیں کوئی جاتی سمیہ کرن اس روپ میں اوبرا تھا اتر پردیس کے بھیتر سوائی اس بات کے تو اس دور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیق سامیت سانے پردھان منطری نیہندر موڈی کی جاتی یا کہہ کر کے بتائی تھی کہ بیکھی پہلی بار ایک اوبی سی پردھان منطری میراہائیس دیسک یعنی یہ کہے کہ شوشل انجنریرین کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دماغ میں دوہجار سترہ کے اتر پردیس کے بھیتران سوا چناؤں کے وقت بھی تھا اس سمیہ چالیس بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیس کے بھیتران سوا چناؤں ملے لیکن سیٹوں کے سنکھیات 312 ہو یعنی یہ کہہ کہ اتنی بری تعداد کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں جیت کر آئی اور سماجہ باردی پارٹی 47 سیٹوں کے اوپر سمٹ گیا بی ایس پی 19 سیٹوں کے اوپر سمٹ کر رہ گئی حالانکہ دونوں کی بھارت بینک کو یہ دی ایک اٹھا کر دے جو بھارت دونوں کو ملے ایس پی اور بی ایس پی کو تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پار ہو جاتی ہے قریب 44 سب 45 پرچی سماجہ باردی پارٹی اور بی ایس پی کو بوٹ بینک کو اگر 2017 کے اتر پردیس کے بیدان سوا چناؤں کو اگر بوٹ کو ملا دے تو لیکن دونوں الگ بات ہے لیکن 2017 کے بیدان سوا چناؤں میں چالیس پرچی بوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو پرے تھے لیکن اگلی سچائی یہ ہوتی ہے کہ 2019 کے لوگ سوا چناؤں کے بیتر زیادہ سٹے حاصل کرنے کے بابزود بھی اتر پردیس کے بیتر ایک ہی جھٹکے میں دو ہجار بائیس کے بیتر دو ہجار بائیس میں بیدان سوا چناؤں جو اتر پردیس کے بیتر تھا تو اس چناؤں کے اندر یوگی عادتنات ہی چہرہ تھے اتر پردیس کے مکمنتری پت کا ایوڈیا ہی مدہ تھا رام مندر نرمان ہی سب سے بڑا اکلوب دی تھا اس دور میں راجے میں ہونے والے انکاؤنٹر اس دور میں ہندو مسلم یا ایٹی ٹوئنٹی کا کھیلو دھیان ہوگا آپ کو دو ہجار بائیس کی بیدان سوچنا بولڈوزر کا آگمن اس دور میں نہیں ہوا تھا جو موجودہ سمیہ میں دو ہجار بائیس کے چناؤں کے بعد نظر آیا لیکن ان سارے پرسکتیوں کے بیتر بھی بوٹ بینک قریب قریب سوا پرسنٹ بوٹ بینک بی جے پی کا بڑھ گیا لیکن سیٹوں کی سنکھیہ گھٹ گئی دو ہجار سپترہ کی تلنا میں ایک دو سٹ نہیں گیرے بلکہ حریف سنتابن سیٹیں کم ہو گئی دو ہجار سپترہ کے تلنا میں دو سپچپن سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی آگئی ہے سماجبادی پارٹی نے ایک سا ایک گیارہ کا آنکرہ چھو دیا دو ہجار بائیس کی بیدان سوچنا میں اس کو باتیس پرسنٹ بوٹ جو اس کے اپنے راجنیتی کی تیاس میں اتر پردیش کے بھیتر سب سے زیادہ پڑے وہ باتیس پرسنٹ بوٹ تک پہنچ گئی یعنی یہ کہہ کہ مائے باتی اس دور میں گائب ہو چلی کیونکہ وہ پرسپسن کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھی یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے انکول ہی تھی اور سوال سب سے بڑا اب یہ اٹھتا ہے برطمان سمیہ میں یدی اس اکس تلے آپ دو ہجار چوبیس کے لوگ سوچناو کو یدی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے بوٹ بینک میں وہ قریب قریب 41 یعنی 41% بوٹ کے آس پاس پڑا ہے یعنی 2017 ہو, 2022 ہو, 2024 ہو 40, 41, 42, 42, 43% بوٹ تک بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتے رہے ہیں اتر پردیس کے بھی تر لیکن اس بار سیٹوں کی سنکھیا لوگ سوالہ کے بھی تر اس کی آدھی ہو گئی جو پچھلی بار ملی تھی اس کے تولامی 2019 کے تولامی 2024 میں آدھی سیٹ ہو گئی یہ سندیس کیا تھا اس سندیس کے ساتھ اکلیس یادہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جاتہ سیٹ جیت کر کے سنسل پہنچ گئے اور پانگریس کے ساتھ چنانب لڑے اتر پردیس کے بھی تر تو ان کی سنکھیا انڈیے کے ایٹ پارٹی یعنی انڈیے سے زیادہ انڈیا گٹھ بندن کی بوٹ پر اور سیٹ بھی لگئے اور یہ سندیس کے بعد کچھ اس طریقے سے بھارت جو رو یاترہ ہو راہول گاندی کا ہے بھارت جو رو کا نئے یاترہ ہو راہول گاندی کا سنبیدھان کا سوال ہو جاتی جنگنہ اس کے جریعے آنے والے سواہے میں آرتک پالیسی بنانے کا جکروش دیس میں ان تمام سبالوں نے یوگی ادیتنات کے سامنے سنکٹ پیدا کر دیا اتر پردیس کے بھی تر دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چنانب میں اور موجودہ استیتی ہے کہ یہ سنکٹ کے سائے تلے یوگی ادیتنات جن مسٹمی کے دن مطرہ پہنچ کر کے رات کے سمیں بھی جب بھاسن دیتے ہیں یوگی ادیتنات تو پھر وہ راشتباد جاگرد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اول ہندوتو کے آسرے اب رازنیتی اس دیس میں نہیں چل سکتی ہے تو پھر راشتباد جاگانے کے لیے یوگی ادیتنات کیا کچھ کر سکتے ہیں رات کے سمیں جو کہتے ہیں آج لگتا ہے جائی چھوٹا سا ویڈیو پہلے رات میں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس صبح کس پرکار سے چیجے اور اس کے بھیتر رازنیتی بھوٹ کیسے جوڑ دیا جائے یہ سارے سوچ تقریباً بارہ گھنٹے کے بھیتر کیسے بدل جاتی ہے تو پہلے رات کے سمیں کا یہ بھاسن کا چھوٹا سانس آپ دیکھ لیجئے بھوازن کاری ان طاقتوں کو بینکاب کرنا ہوگا جو کیونکہ اپنا اونکہ سیدہ کرنے کے لیے سماج کو پاٹنا چاہتے ہیں تمام آدوں کے آثار پر پاٹنا چاہتے ہیں ان کے لیے راست کی قیمت پر آزنی تھی ان کے لیے ابھیشت ہو گئی لیکن ہمارے لئے راست کی قیمت پر کوئی راستی تھی نہیں ہو سکا دیش سے بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے راست سے پہلے کچھ بھی نہیں سیاسی دل بھی نہیں راجنیتی بھی نہیں آپ دھیان دیجئے دوہجار انیس کے لکسوہ چناؤں میں یوگیہ دیتناک کے یہ بات سن کر آپ کو پردھان منتری نیم ربودی کا دوہجار انیس میں چناؤی ریلیوں کے بھیتر دیے جانے والے بھاشن آپ کو دھیان آ جائے اس سمیہ بھی راشتباد جاگرد کیا جا رہا تھا دیش کے بھیتر اس بارت دیش کے بھیتر لیکن دوہجار چوبیس کے لکسوہ چناؤں آتے آتے تمام ساری پرسیتیاں بدل گئے اور اب اس دیش کے بھیتر گھری کی شوئی نئی درشتی سے اگر دیکھ رہی ہے تو پھر اس کے جہن میں یہ سارے سوال چرور اتپن ہوں گے کہ آخر دوہجار ستائیس کا چناؤں سے پہلے یوگیہ دیتناک سب سے پہلے راشت ان باتوں کا جکر کیوں کرتے ہیں اور اسی کے اکستالے کیا یوگیہ دیتناک اس بات کو مان گئے ہیں کہ اب ہندو طویہ پھر آئیودیا کے آخر راجنیتی اس دیش میں نہیں آگے بڑھ پائے گی جس راجنیتی پڑیوکسالہ کو اتر پردیش کے بیتر سنگ نے سیچا بڑھا کیا اس کو پالا اور اس پودے کو آگے بڑھانے کے لیے یوگیہ دیتناک کو چنا منوششنہ کو کھارس کر دیا اب اس پرستیتی کے بیتر یوگیہ دیتناک کے سامنے چناؤتی کہ وہ کس راجنیتی کو سادھے اور وہاں بھی مطھرہ پہنچ کر کے یعنی یہ کہے کہ آئیودیا بنارس اور مطھرہ کا جکر یہاں پر نہیں ہے یہاں جکر تو بھارت دیش کا ہے اس دیش کے ساتھ جکر ہوتے ہوتے رات کا جو بھاسن تھا یوگیہ دیتناک کا یہ صبح آتے تھے بلکل نئے رنگ میں نظر آنے لگ گیا کیون بارہ گھنٹے مہج بارہ گھنٹے کے بعد دوسرے بھاسن ہی ہو گیا دیتناک دیتے ہیں اور اس بھاسن کے بعد یہ نئی پرستی نکل کر کے آتی ہے کہ بنگلہ دیش کا جکر اتر پردیش کے بھی تر وہ ابھی جنماشٹمی کے دن مطھرہ کے بھی تر کیوں ہو گئے یہ سارے سوال اس کے ساتھ بھاسن تھا ایک چھوٹا سانس ایک چھوٹا سہیسہ بٹیں گے تو پھر کٹیں گے یہ سندیش اپنے آپ میں کئی مائنوں میں اس دھربی کرن کی راجنیتی کے دسا میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا یہ کام کرے گا یہ پھر یہ کہے کہ راشتباد کی نئی پریواسہ جو یوگیہ دیتناک اپنے اسپیتر کی لرائی کے ساتھ لرنا چاہ رہا ہے کیونکہ میں جبارہ گھنٹے کے بعد دیا گیا وہ بھاسن وہ رات تھی اب دن کے اجالے کا بھاسن کا یوگیہ دیتناک کا یہ بھاسن سنیے راست سے مڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا وہ راست تب سسکت ہوگا جہاں ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے پٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا پانا دیس میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ دل کیا یا نہیں ہونی چاہیے کٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سرکسی تو رہیں گے اور سمرن کی اتناکہ سپا کو پہنچیں گے آخر چناؤں میں ابھی بہت سارا وقت ہے اتر پردیس کے چناؤں میں تین سال کا چناؤں میں وقت بچا ہے دوہزار ستائیس کی فروری میں اتر پردیس کی بیدھان سبا چناؤں نے ابھی تو دوہزار چوبیس ختم بھی نہیں ہوا بیتا بھی نہیں اور یوگی اتناک جو بلڈوزر باوہ کے نام سے پریشت ہے پہلی بار کانگریس کے بیتر سے بھی یہ آواز آئی کہ بلڈوزر کے آسرے یہ کیسا نیای ہے جس کے بیتر عدالتیں دیس کے حاسیے پہ ڈھکیل دی جاتے ہیں اور موجودہ راجنیتک ستہ اپنی ترج پر راجنیتک نیای کرنے نکل پڑتی ہے پریانکہ گانڈی وادرا نے بقائدہ ایک لمبی چوری ایک لسٹ لکھ ڈالی ایک چٹھی لکھ ڈالی اور یہ پہلی بار ہے اس دیس کے بیتر کی کانگریس بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ دوہ جار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کے ترج پر یہ دی دوہ جار ستائیس تک اگر کانگریس اور سماجوادی پارٹی دونوں ایک ساتھ کھرے رہے تو پھر جن مددوں کے آسرے اس بھارت دیس کی راجنیتی کے بیتر خاص طور پر یہ کہے کہ اتر پردیس کے بیتر جس جاتی سمی کرن کے آسرے پرستیتیاں بدل رہی ہیں وہ سائد حیران یا پھر چوکانے والی نہیں ہیں بلکہ یہ کہے کہ پہلی بار بھارت دیس انتہ پارٹی کے بیتر کا سنکٹ یا ہو چلا ہے کہ پردھان منتری نیدر موڈی کمزور ہوں گے تو دوسرے نمبر کی لرائی یہ ختم ہو اتر پردیس کے بیتر کلہ ڈھے ڈھا جائے گا تو پھر اس کے بعد کون سنبھالے گا یہ لرائی اور یہ سنگرز ختم ہو جائے گا کیونکہ بھارت دیس انتہ پارٹی اس آسٹیتو کی لرائی میں جا کر کے سمٹ گئی ہے جہاں پر اس کو یہ بات پتا ہے پردھان منتری نیدر موڈی کا چہرہ ایک طلب سے اتر پردیس کی راجنیتی دوسری طرف ایک طرف اتر پردیس کا کلہ دلی تک پہنچنے کا راستہ ہے اور وہیں دلی کا چہرہ اتر پردیس کے بیتر ستہ برقرار رکھنے کا سادن ہے یعنی ان دونوں پرستیتیوں کے مدنظر اگر دیکھے تو امیت ساہ ہو یا یوگ یا دیتنات ہو ان کی نیجی امید نیجی سوچ نیجی چاہت کوئی معینے اس دور میں رکھتا نہیں ہے اور ساید یہی ہوا وجہ ہے جس کے بعد کی پرستیتیاں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر جو خاص طور پر پردھان منتری نیندرموڈی کے طور پر پردھان منتری کی طور پر نیندرموڈی ہو یا پھر مکھ منتری کے طور پر اتر پردیس میں یوگی آدھتنات ہو وہ موقع آپ بچا نہیں جہاں پر دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے وہ وکٹری کا چند بھی بنا پائے کیونکہ اتر پردیس کے بھیتر کا ڈالائی کیول ڈالیتوں کے آخریں نہیں سمجھا جا سکتا لیکن ڈالیتوں کے آخروں کو بھی اس دور میں آپ سمجھئے گا اتر پردیس کے بھیتر ڈالیتوں کا بوٹ مایابتی سے بھی زیادہ انڈیا گھٹ بندن کو ملا دو آزار چوبیس کے لوگ سوچنا میں مایابتی کو 32% ملا تو 38% بوٹ انڈیا گھٹ بندن کو ملا اور ڈی اے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوگی ڈالوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو 36% بوٹ 26% بوٹ اور یہ ایسی استطیق ہے جس کے بہتر بھارت دیش کے بہتر ڈالیتوں کے سامنے ایک سمباد پیدا کر دیا جو کانگریز 2019 میں کیوال 6 سیٹ جیت پائی تھی اس بار ڈالیتوں کی جو سرکچی سیٹ ہے اس میں 20 سیٹ چناؤ میں 49 سیٹ پہ آگئی اور کیوال وہ اپنے بوتے 29 سیٹ جیت پائی جو 2019 میں اپنے بوتے 46 سیٹ جیتی تھی یعنی یہ کہہ کہ پورے بھارت دیش کا کرنٹ ہے اس دیش کے نائے کے طور پر دو چہرے دیش کے سامنے ایک طرف موڈی دوسرے طرف راہل گاندی دو چہرے آپس میرینگ رہے اور اسی دور میں CSDS لوک نیتی جانکاری ایک دیتی ہے کہ دراصل اس بھارت دیش کے کئی راجے ایسے بھی ہیں جس کے بھیتر خاص طور پر جن دو راجیوں کے بھیتر دھان سوا کے چناؤ ہونے والے مہاراشت ہو یا پھر جھار خند وہاں پر پردھان منتری نیندر موڈی کے چہرے کو چناؤتی دیتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں راہل گاندی اور بھی کئی راجیوں کے بھیتر نکلے جمہ کسمیر میں بھی آگے پنجاب کے بھیتر بھی راہل گاندی آگے ہیرل کے بھیتر بھی راہل گاندی آگے جائیں لیکن سوال اُٹھتا ہے سندیس ریز دیس کو یہ ہے کہ چہرہ اتر پردیس کے بھیتر کسی مکہ منتری کے ساتھ کھارا ہو جاتا تھا اور اس کو جیت مل جاتی تھی اس سمیہ بھارت جنت پارٹی کا وہی چہرہ انڈیا گٹھ بندن کے بھیتر کانگریس کے راہل گاندی کے چہرے چناؤں میں دوہجار بائیس میں تھی لیکن وہاں پر پردھان منتری موڈی کی موجود ہی تھی دوہجار بائیس کے مدی نظر دیکھے دوہجار چوبیس کی پرستی اور دوہجار ستائیس تک جانے کی راستے کے بیٹ میں ایسی ستتی جہاں پر یوگی یتنات کے آسرے پردھان منتری نہیندر موڈی کے پر لے کر ایک نیا بھارتی جنتہ پارٹی کے بیٹر سے ایک نیا راجنیتی کو شروع کی جائے سوال یہ ہے لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھارت دیس میں اس دور میں جو لگاتار سروی آتا ہے اس دیس میں سروی یہ بھی آتا جو بھارت جنتہ پارٹی کا کیڈر ہے کمجور نہیندر موڈی کے پیچھے کھرے انہیں کو تیار نہیں یوگی کی دس میں آگے بٹ رہا ہے یعنی یہ کہے کہ نہیندر موڈی کے بکلق طور پر راشتی ہے طور پر یوگی عدیتنات کی موجود گئے لیکن یوگی عدیتنات جو گزرات کے بھی تر اور ممتہ بنار جی ہے چندر باغ نائی ڈو ہے سٹالین ہے یہ تمام سارے لوگ ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ چناؤ سے پہلے فروری دو آزار چوئیس کے بھی تر یوگی عدیتنات کا پرسنٹیج 51.3% تھا اور اگست میں گھڑ کر گے 31.9% کے آسپاس آگیا جو کسی بھی مکہ منتری کے کیریئر میں سب سے زیادہ جھکا ہو ہے لیکن سوال سربی کا نہیں ہوتا ہے سوال آکرہ کا نہیں ہے یہاں سوال تو اس راج نیتی کو سادھ نیتیج بھارتی جنت پارٹی کے بھیتر کی پرستیتیاں کس کے ساتھ خری ہوں گی یا پھر کس کو دھارہ سا ہی کرے گی اور اس بیسات کے اوپر یوگ یا بچیں گے یا نہیں بچیں کیونکہ جاتی سمی کرن کو نکار پانا مشکل ہے اس دور میں لگتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہئے کیا دو تین چیز تصویر آپ دیکھ لیجئے خود دیکھ کر سمجھ کیونکہ جن ماسٹیمی کا اوسر ہوتا ہے اور اس دن دو تصویر کے آسرے آپ سمجھ دور میں جو پورا ہندو تب یا پھر رام مندر کا راگ جو ہوا کرتا تھا اس کے آسرے چیزیں چلیں گے نہیں یہ لوگ کی جیون اور جیبن سے جورے ہوئی آستھاؤں کا سوال ہوتا ہے اور ان سارے پرستیتیوں کے مطر کوئی بھی موقع ہو ہر کوئی پوجا پھاٹ کرتا ہی تو ان دو تصویروں کو دیکھ لیجئے اور دیکھ دیکھ اس کو سمجھ دونوں تصویر کو دیکھ کر کے سوچیے بلکہ سمجھنے کا ایک پریاز چھوٹا سا کیجئے کی کیا سیاسی طور پر ہوا کون سے مددے ہیں جو آنے والے سمیہ میں کس نیتا کو اس کی اپنی بنائی ہوئی راز نیتک زمین کے اوپر ٹکنے دے گی یا پھر نہیں ٹکنے دے گی کیونکہ لوگ پرسنٹ باقی انے دلوں کے پکس ملے لیکن OVC جو سب سے بڑا بوٹ بینک ہے اور اس نے کسی پرکار سے جن سیٹوں کے اوپر بھارتی جنت پارٹی جیتی ہے وہ بچھائی گئے اور وہ ہی OVC کی جنگنہ جاتی جنگنہ کاس سنسط اور آرکچن کا سوال بھارتی جنت پارٹی نہیں بلکہ انڈیا اٹھا رہا رہا گاندھی اور اقلیس یادب اٹھا رہا کیونکہ یدی چوبیس کی لوگ سوال چناؤ کے اکس تلے اگر دیکھئے گا تو یادب مائنس OVC بی جی پی کے حق میں یادب کے براسی پرسنٹ ووٹ انڈیا کے پکس میں 34% بورٹ انڈیا کو ملیا 59% بورٹ جو انڈیا گھٹ بندل کو ملتا یعنی OVC دائرہ کیونکہ یادب مائنس ہو گیا جو انڈیا کے پکس میں تھا جاتب جاتب بھی اس دور میں 24% گیا انڈیا کے پکس میں 25% گیا انڈیا کے پاس جاتب جو اس دیش میں تھی 29% گیا انڈیا کے حق میں 56% گیا انڈیا کے مسلم کا سوال ہی نہیں 92% انڈیا کے پکس میں بھارت جنت پارٹی اس بوٹ بینک پہ دیان دیتی نہیں تو اس کو 2% بوٹ پر یہ ساری پرستی جب 2024 کے لوگ سو چناؤ میں یہ سوال ہی کہ خود اکلے سیاد جس پچھرا دلی تل چنگ کی پی جریہ کر رہے ہیں اس نے کیا پورے موڈی میجک کو 2024 کے لوگ سو چناؤ میں ختم کر دیا یا موڈی میجک اس دور میں ختم ہو گیا تو پھر یوگ یاد اتنات کا کون سا میجک ہے جس کے آسرے وہ اس راج نیتک زمین میں اس بھارت دیس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی یہ بھی اپنے آپ میں بہت بارا سوال ہے لیکن ایک سوال یہاں پر اور محلاؤں کی سرکچہ کا مدہ جو اکلیس یاد کے سرکار نے اس سے کہیں بہترین استطی یوگی اتنات کے دور میں آئی تو پھر محلاؤں کے بوٹ یوگی اتنات کے پکش میں رہے لیکن سوال ہے اس دور میں راہل گاندی کا اکلیس کے ساتھ جنر اس نے ایک سندیس بہت ساتھ طور پی اس دیس میں دیا کہ ایک ڈیڈ پرسنٹ کے بوٹ کا ہی انتر ہے انڈ اینڈیا اور انڈیا کے زمین جو اس دور میں گورننس کے طور پر کہیں مددوں کے آسرے دیکھیں یا پھر چہرے کے آسرے دیکھیں دبل انڈین کے آسرے دیکھیں تمام سارے اس دور میں کمزور پڑتے چلے گئے اور ساید یہی ہوا پرسطی ہے موجودہ سمیہ میں جو اتر پردیس کی رازنیتک میں یوگی اتنات کے بھابیس کا فیصلہ کرنے بالے لیکن سوال یہاں پر ایک سوال اور ہے چاہیے چاہے وہ نیندر موڈی ہو چاہے پھر یوگی اتنات ہو کسی کا بھی گرنا اور دھہنا یدی یہ سوتا ہو جاتا ہے تب تو یہ ٹھیک ہے لیکن یدی اس کے ساتھ پر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سیمات کا خیل رازنیتک طور پر یہ دکھیلتی ہے تو پھر آپ یقین مانیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی رازنیتی میں آنے والے سمیہ میں کہاں پہنچ جائے یہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سوچ دوہجار سکتائیس کے بعد سے اتنی بلبتی ہو جائے گی جس کی کلپنا کی جا سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اسطدھی کہیں انیس سو سی چور آسی اس دور میں تو نہیں پہنچ الگ راجنیتی پرستیتیوں کو پیدا کرنا پرے گا سنیوگ سے یوگ یاد اتنات اسی پرستیتیوں کے دائرے میں ہیں اور خود پردھان منتری نیندر موڈی ان کی اپنی راجنیتی اسطیتی اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے اور اس کا پورا احساس دیش کے گرہ منتری امیت سا کو بھی